لائک کریں چنو کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر لازم کلک کریں ناظرین اس اپسوٹ کے شروع میں آپ دیکھیں گے منگوچ سپاہی حالاکو خان کی دو جاسوسوں کے ساتھ جنگل میں ایک جگہ موجود ہوتے ہیں اسی دوران ارتل غازی اور ان کی سپاہی بیز بدل کر آتے ہیں اور جاریوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں حالاکو خان کے جاسوس کہتا ہے ہم یہ صندوق حالاکو خان تک پہنچائیں گے اسی دوران ارتل غازی کے اشارے پر ان کی سپاہی تیرو کی برسار کر دیتے ہیں اور منگوچ سپاہی بری طرح سے اس سملے کی ضد میں آ جاتے ہیں یہ صورتحال دیکھ کر کمینڈر کے رابوروں چل راتا ہے تم جاؤ یہ صندوق حالاکو خان تک لے جاؤ جلدی کرو یہ سن کر وہ دونوں جاسوس صندوق لے کر گھڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر ارتل غازی بھی اپنی سپاہی انگوچ ساتھ جاریوں سے نکلاتے ہیں اور اس جاسوس کو تیر مارتے ہیں جس کے آج میں صندوق ہوتا ہے بازو پر تیر لگنے کے وجہ سے اس جاسوس کے آج سے صندوق گر جاتا ہے اور وہ دونوں جاسوس وہاں سے باگ جاتے ہیں اس کے بعد وہاں ایک شریف جنگ ہوتی ہے اور ارتل غازی اور ان کے سپاہی منگوچ سپاہیوں پر ٹور پڑتے ہیں اپنے سپاہی کو مرتا ہوئے دیکھ کر رابوروں کا صندوق اٹھا کر باگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارتل غازی اور ان کے سپاہیوں سے چاروں جانب سے گیر لیتے ہیں یہ دیکھ کر رابوروں چیختیں چلاتے ہوئے کہتا ہے کون ہو تم؟ تمہارے حیمت کیسے ہوئے ہم پر حملہ کرنے کی؟ یہ سنگر ارتل غازی اپنے چیرے سے نکاح بھٹا دیتے ہیں ارتل غازی کو دیکھ کر رابوروں کہتا ہے طور دقا یہ تم ہو مجھے تمہیں محل میں ہی قتل کر دینا چاہیے تھا لیکن میں تم سے اور تمہاری ساتھ نفسوں سے اس کی قیمت وصول کروں گا اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو تمہارے لوگ اس کی باری قیمت چکائیں گے اس پر ارتل غازی کہتے ہیں میرے انتقام کے رگر سے تیز تلوار تم سب کے لیے کافی ہے تم سب دیکھو گے ان کے ساتھ کیا ہوگا جو اپنے کورنین ترکوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سنگر کہ رابوروں صندوق پھین کر ارتل غازی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارتل غازی ایک دن سے تیر ماتے ہیں جو اس کی سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور دوسرے ہی وار میں اس کو گھرہ کار دیتے ہیں اس کے بعد ارتل غازی صندوق کے پاس جاتے ہیں اور جلدی سے اس کے اوپر لٹا ہوا کپڑا کھولتے ہیں صندوق کو دیکھنے کے بعد ارتل غازی کہتے ہیں اس سے کھولنے کے چابی نہیں ہے دوسری جانب بھراکو خان کے جاسوس سے ایک جگہ پہنچ کر رک جاتے ہیں اور ایک جاسوس اپنے بازوں سے تین کھاتے ہوئی کہتا ہے وہ بہت زیادہ تھے صندوق ان کے ہاتھ تک گئی ہوگی اب ہم کیا کریں گے اس پر دوسرے جاسوس کہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکے صندوق کی چابی میرے پاس ہے اگر انہیں صندوق کو چابی کے باہر کھولنے کی کوشش کی تو وہ بیکار ہو جائے گا اس لئے وہ ضرور چابی لینے ہمارے پیچھے آئیں گے بس ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون تھے اور ہم انہیں جان میں لچا کر لے جائیں گے چلا فوراں امیر بہتدین کی طرف واپس چلو اس کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں دوسری جانی بامسیر تلغازی سے پوچھتا ہے بھائی کیا اس صندوق کو کھولنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں اس پر تلغازی کہتے ہیں چابی ان جاسوسوں کے پاس ہوگی جو باگ گئے اس کے اندر بہت اہان دستویزات ہیں اگر ہم نے اس کو بغیر چابی کے کھولنے کی کوشش کی تو اس کے اندر لگا جگ ٹوٹ جائے گا اور تیزاب کی وجہ سے تمام کا اخضات خراب ہو جائیں گے پھر وہ ترگت اور مرگان سے کہتے ہیں ان فراج جاسوسوں کے پیچھے جاؤ مجھے یقین ہے کہ وہ سیدھا امیر بہتدین کے پاس جائیں گے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ہاتھوں سے صندوق اس نے چھینا جہاں تک ہماری بات ہے ہمیں فوراں قبل واپس جانا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ عمرالو اور اس کے محصولات کا مسئلہ زیادہ بڑا بن جائے اس پر سرگت اور مرگان کہتے ہیں حضور ہمیں جو بھی کرنا ہوا ہم کریں گے لیکن ہم اللہ کے حکم سے چابی ضرور حاصل کریں گے اس پر دلغازی کہتے ہیں صرف چابی حاصل کرنا اہم نہیں ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے پیچھے کون ہے تو ہم ان سے دو قدم آگے رہیں گے اور ادھر کائی کبلے میں جب سوچی سو کر اٹھتا ہے تو اسے عثمان بستر پر نظر نہیں آتا یہ دیکھ کر سوچی پر عشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آہ عثمان آہ تم پھر اکلے شکار پر چلے گے اور پھر سوچی بھی جلدی سے اٹھ کر عثمان کے پیچھے جانے کی تیاری کرتا ہے جبکہ دوسری جانب عثمان گوڑے پر سوار نیہا کا ہاتھ تلاش کر رہا ہوتا ہے ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ایک کبلے میں تیوکلکس کی طبیعہ بہت خراب ہوتی ہے اور اس کی دونوں بیٹھیں اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں اسی دوران طبیب خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور نیہا پوچھتی ہے کیا ہمارے بابا زندہ رہیں گے تو طبیب خاتون کہتے ہیں میرے بستر جو ہوا میں کروں گی دوسری جانب اسمان جنگل میں جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس نے تیگلیس اور اس کی بیٹھیں کو بچایا تھا وہاں پہنچ کے وہ ہر کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور نیگل کی دوسری طرف گندوز سے ایک جگہ کھڑے ہو کر ایرانے خاتون کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اسی دوران ایرانے اپنی ملازمہ مارا کے ساتھ آتی ہے اور گوڑے ستر کر اسے کہتے ہیں تم یہاں انتظار کرو اس کے بعد وہ گندوز کے پاس جاتی ہے اور کہتے ہیں جب آپ نے پہلے بار مجھ سے اپنی محبت کے اقرار کیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی تھی کہ میرے دن میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں یہ سن کر گندوز کہتا ہے تمہارے مجھ سے ایسے باتیں سننے کے لیے میں کافی دیر سے بیتاب تھا میری پری چہرہ ایرانے اسی دوران گوڑوں کے آنے کی آواز سنے دیتی ہے اور مارا ایرانے کا آواز دیتی ہے اس پر ایرانے گندوز سے کہتے ہیں بابا کی سپاہی آ رہے ہیں اس کے بعد ایرانے وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری جنگل میں کافی دیر تلاش کے بعد اسمان کو نیہا کا ہار مل جاتا ہے ہار کو دیکھ کر اسمان بہت سوش ہوتا ہے اور جلدی سے ہار کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے آخر کار ہار مل گیا اسی دوران سوشی بھی اسمان کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے سوشی کے آواز سن کر اسمان جلدی سے ہار کو چھپا لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں تیر اور کمان پکڑ لیتا ہے جیسے وہ کوئی شکار کر رہا ہو سوشی اسمان کے قریب آ کر گوڑے سے اتھر جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو چلا فوراں کبھی لے چلو اس پر اسمان کہتا ہے مجھے وہ بڑا تیر ملا ہے اور میں اپنا تیر اور کمان ساتھ لیا ہوں آپ بھی آ جائیں بھائی بھائی میں اس تیر کو ماروں گا پھر اسمان وہاں سے باگ جاتا ہے یہ دیکھا سوشی بھی گولے کو بند کر اس کے پیچھے جاتا ہے ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے البلیگی خاتون کی سپائی اتاج کی قیادت میں محصولات کی گھٹی کرنے کے لیے کبلوں کی جانب جارے ہوتے ہیں اسی دوران دراغوز اپنے سپائیوں کے ساتھ ڈاگوں کے بیسمنٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور دراغوز اور اس کے سپائیوں کے تینوں کے حملے سے بہت سے سپائی مار جاتے ہیں اس کے بعد دراغوز اور اس کے سپائی چاروں طرح سے نکل کر البلیگی خاتون کے سپائیوں پر حملہ کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر اتاج بھی اپنے سپائیوں کے ساتھ ان کے مقابلہ شروع کر دیتا ہے اور وہاں ایک شدی جنگ شروع ہو جاتی ہے اسی دوران عثمان اور دراغوز ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی درمیہ لڑائی شروع ہجاتی ہے لڑائی کے دوران عثمان دراغوز کو پیچھے دکھتا ہے اور پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو اس پر دراغوز کہتا ہے تمہاری جان لینا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ قبلے سے نہ نکلنا لیکن تم نے ہماری بات نہ سنی منگلوں کے تلوے چاٹنے والے عمرلوں کے ان سرزمینوں میں کوئی گنجائش نہیں یہ سنگرہ اتائش کہتا ہے آپ واضح ہوا کہ تم کس کے کتے ہو اس کے بعد وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں اور جنگل کے دوسری جانب عثمان اور سوچی شکار تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران عثمان کے اکیتہ نظر آتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ عثمان اس پر تیر چلاتا انہیں شون کی آواز سنائی دیتی ہے اس پر عثمان کہتا ہے آوازیں اس طرح سے آ رہی ہیں اس کے بعد وہ جانب بڑھتا ہے تو سوچی سے رکھتے ہوئے کہتا ہے عثمان تم کہاں جا رہے ہو تم ہمیں کسی مصبت میں ڈال دوگے تو عثمان کہتا ہے اگر ہمارے سپائی پر حملہ ہوا ہے تو ہمیں ان کے مدد کرنے ہے بھائی اس کے بعد عثمان اپنے بازو چھوڑا کر اس جانب باگتا ہے اور سوچی بھی اس کے پیچھے آتا ہے دوسری جانب دراغوس اور اس کے سپاہی البلیگے خاتون کے سپاہی کو قطعہ عام کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران عثمان اور سوچی بھی قریب پہنچاتے ہیں اور جانب میں چھپ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگتے ہیں عثمان کہتا ہے یہ البلیگے خاتون کے سپاہی ہیں داکون نے ان کے رستہ روکا ہے چلو ان کی مدد کریں لیکن سوچی عثمان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے رک جو بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے اور میدانی جنگ کے صورتحال دیکھ کر عثمان جلی سے گوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور وہاں سے دور لگاتا ہے صداد دیکھنے کا وقت ہے علیش تم کے لئے واپس جاؤ یہ سن کر علیش وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر درگوز بھی میدانی جنگ سے نکل جاتا ہے جبکہ کارابیلہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لاشو کا جائزہ لینا شروع ہو جاتا ہے سوچی عثمان سے کہتا ہے عثمان چلو کبیلے واپس چلیں اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی آفت آئے اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے جانے کے لئے مرتے ہیں اور اسمان کا پہوے خوشک لگڑی پر آجاتا ہے جس کے وجہ سے لگڑی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک آواز پیدا ہوتی ہے لگڑی کی ٹوٹنے کی آواز سن کر کہ رابیلہ ان کی جانے میں توجہ ہوتا ہے اور اسمان اور سوچی کو دیکھر کہتا ہے وہاں پر کوئی ہے جلدی کرو انہیں جانے مت دینا یہ سن کر سوچی عثمان سے کہتا ہے بھاگو بھائی بھاگو اور کہ رابیلہ اور اس کے سپاہی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اسی دوران اسمان بھاگتے بھاگتے بڑی مہارت کے ساتھ پلرتا ہے اور اپنے پیچھے آنے والے سپاہیوں پر تیر چلاتا ہے جو کر رابیلہ کے ایک سپاہی کی ٹاگ میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ دونوں پھر وہاں سے بھانگنے لگتے ہیں اور درکائی کے اپنے ہائیما خاتون بہت پریشان ہوتے ہیں اسی دوران وہاں ہفظہ خاتون اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور پوچھتی ہیں ہائیما خاتون آپ ان سے کیوں ملنے چاہتے تھیں اس پر ہائیما خاتون کہتے ہیں اسمان اور سوچی کہیں نہیں مل رہے ہیں یہ سن کر ہفظہ خاتون بھی پریشان ہو جاتے ہیں دوسری جانب جنگل میں اسمان اور سوچی بھاگ رہے ہوتے ہیں اسی دورانے سلیبی سپاہی سامنے سے سوچی کو دبوچ دیتا ہے اور اسمان کو مکہ مر کر زمین پر پھینک دیتا ہے پھر سوچی سے کہتا ہے میں نے اب تمہیں پکڑ لیا ہے اب تم میرے ساتھ جاؤ گے اسمان جلدی سے اٹھتا ہے اور کمان میں تیر ڈائی کرو سپاہی کو نشانے پر لے دیتا ہے یہ دیکھر سلیبی سپاہی سوچی کو آگی کر دیتا ہے اور اسمان کہتا ہے چھوڑ دو میرے بائی کو ناظرین اس کے بعد جنگل میں آپ دیکھیں گے اور تیر خان کے جاسوس ایک ندی کے باز بیٹھ ہوتے ہیں اور ایک جاسوس اپنے زخم کو پانے کے ساتھ صاف کرنا ہوتا ہے اسی دوران ترگت اور مرگان سپاہی ساتھ آ کر جاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں انہیں دیکھر مرگان کہتا ہے وقت بہت کم ہے اس سے پہلے وہ چلے جائیں ہم ان کے قریب جانا ہوگا اس پر ترگت کہتا ہے ہم چابی لیں گے لیکن سب سے اہم چیز ان میں سرائد کر کے معلومات کرٹی کرنا ہے ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے سوغود بازار میں البلگی خاتونوں پر ملازمہ مینگو کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اسی دوران اتاج زخمی حالت میں گوڑے پر سوار وہاں پہنچتا ہے اسے دیکھ کر سب لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں سپاہی جلدی سے اتاج کو گوڑے سے نیچے ہوتارتے ہیں اور البلگی خاتون پوچھتی ہیں کیا ہوا یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا اس پر اتاج کہتا ہے ہم پر حملہ ہوا تھا سب کے چہرے ڈھمپے ہوئے تھے اسی دوران آرد صاحب بھی آ جاتے ہیں اور اتاج کہتا ہے حملہ آبر نے کہا تھا دوسرے کمرے سے ٹیکس دینے دوں گا اس کے بعد آرد صاحب جلدی سے اتاج کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا بہت خون بیہ رہا ہے اس کے بعد آرد صاحب تیر کو توڑ دیتے ہیں اور جیسے وہ تیر کو غور سے دیکھتے ہیں حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں انہیں پریشان دیکھ کر البلگی خاتون پوچھتی ہیں کیا بات ہے آرد صاحب تو آرد صاحب کہتے ہیں یہ ترک تیر ہے اس پاہ بلگی خاتونوں تیر کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگتی ہیں دوسری جنگل میں اس لیوی سپاہی اسمان سے کہتا ہے اپنا تیر پھینک دو لڑکے میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں لیکن اسمان تیر پیشے نہیں کرتا اور سوچی پوری قوت لگا کر خود کو اس کے چنگو سے آزاد کروا لیتا ہے اور اسمان بھی بغیر کوئی وقت جائے کی اس پر تیر چلا دیتا ہے جو اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور سوچی ایک لگڑی اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اسمان سوچی سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں بھائی اس پر سوچی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بھائی اس سے پہلے باقی پہنچے ہم یہاں سے باگتے ہیں دوسری جنگل سوگوز بازار میں تمام لوگ کتاج کے بعد جمع ہوتے ہیں اسی دورہ وہاں گندوز آتا ہے اسے دیکھ کر اب بلگی خاتون غصے سے اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہی گندوز تم نے یہ کیا کیا تم نے میرے سپاہی پر حملہ کیا اور سب کو قتل کر دیا یہ سن کر گندوز حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ہاتھ میں رہے خاتون میں آپ کے سپاہی کو کیوں ماروں گا اس پر بلگی خاتون کہتے ہیں جب ہم پہلی بار تمہارے قبلے آئے تھے تو تم نے کہا تھا میں تمہیں دوسرے قبلے میں نہیں جانے دوں گا اور تم نے ہمیں دمگی دی تھی یہ سارے صورتحال دیکھ کر درگوز بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے اور البلگی خاتون کہتی ہیں ان حملہ آپ نے میرے سپاہی سے کہا تھا ان سر زمینوں پر عمرولوں کے لئے کوئی جگہ نہیں جو منگولوں کے تلوے چاہتے ہیں اور یہ تیر ترک تیر ہے آپ مجھے جواب دو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو یہ سن کر گندوز اپنے دوست آفشار کی جانب دیکھتا ہے اور آفشار گندوز کو جواب نہ دینے کا اشارہ کرتا ہے اور گندوز کہتا ہے میں جہاں سے بھی آ رہا ہوں یہ میرا ذات معاملہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے پوچھنے والے اس پر البلگی خاتون کہتی ہیں یا تو تم بتا دو تم کہاں تھے یا پھر جو ہوا اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی اس پر گندوز غصر سے کہتا ہے اس حملے سے نہ تو میرا اور نہ ہی کائے کے بلے کہ کوئی لینے دینا ہے یہ صورتحال دیکھ کر عارف صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ دونوں اپنے غصر کو کابو میں رکھیں اور گندوز البلگی خاتون سے کہتا ہے میرے رستے سے ہٹو اور مجھے بتا کرنے دو یہاں کیا ہو رہا ہے واضح ہے کہ کوئی ہم دونوں کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے جب گندوز آگے بڑھتا ہے تو البلگی خاتون اس کا بازو پکڑ لیتی ہیں اور کہتے ہیں جس نے حملہ کیا وہ تم ہی ہو اگر تم مرد ہو تو جو مکروع عمل تم نے کیا اس کا اطراف کر لو یہ سنتے ہیں کہ گندوز انتہائی غصر سے البلگی خاتون کے موں پر تھپر رسید کر دیتا ہے اور کہتا ہے بس بہت ہو گیا اس پاہ البلگی خاتونوں پر خنجر نکال کر گندوز پر حملہ کرتی ہیں لیکن ارتلغازی پیچھے سے البلگی خاتون کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جانب مورتے ہیں اور البلگی خاتون کے ہاتھ میں موجود خنجر ارتلغازی کی کندے میں پیوست ہو جاتا ہے یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگوں پر سکتہ اتاری ہو جاتا ہے اور درگوز بہت خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر گندوز آگے بڑتا ہے لیکن بانسیوں سے روک دیتا ہے اور ارتلغازی کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال کر البلگی خاتون کے سپاہیوں کے گلے پر رکھ لیتے ہیں یہ دیکھ کر ارتلغازی کہتے ہیں سپاہیوں رک جاؤ اس پر تمام سپاہیوں اپنے اتھیار پیچھے کر لیتے ہیں جبکہ البلگی خاتون بھی خوفزدہ ہو کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں اور ارتلغازی کے ایکندے سے خون پہلے لگتا ہے پھر وہ غصے میں گندوز سے کہتے ہیں میں آئندہ کبھی تمہیں کسی خاتون پر ہاتھ اٹھاتے نہ دیکھوں اس پر گندوز کہتا ہے بابا اس خاتون نے ہم سب سے جھوٹ بولا یہ عمرالو قبلے سے ہے اس نے ہم سب کو دوکہ دیا جب آپ یہاں نہیں تھے تو انہوں نے ہمارے قبرے پر دعویٰ بولا یہ سن کر ارتلغازی انتہائی غصے میں البلیغی خاتون کی جانب دیکھتے ہیں اور حیرانگی سے کہتے ہیں عمرالو قبلے سے اور پھر کہتے ہیں یہاں جو کچھ بھی ہوا تم سب مجھے بتاؤگے پھر آرد سب سے کہتے ہیں زخمی کو اندر لے جائیں اس کے بعد گندوز اور البلیغی خاتون سے کہتے ہیں تم دونوں بھی میرے ساتھ اندر آؤ اس کے بعد ارتلغازی سرائق اندر چلے جاتے ہیں اور البلیغی خاتون اور باقی لوگ بھی ان کے پیچھ جاتے ہیں دوسری جانب اسمان اور سوچی جنگل میں باغ رہے ہوتے ہیں اور کرابیلا بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اُس جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ اسمان نے اس کے سپاہی کو تیر مارا تھا اپنے سپاہی کو دیکھ کر کرابیلا کہتا ہے یہ زندہ ہے اسے فوراں یہاں سے اٹھا دو ہم نے اپنے بیچے کوئی سراغ نہیں چھوڑنا پھر وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے چالوں جانب پھیل جاؤ کسی کو زندہ فرار نہ ہونے دینا دوسری جانب سوغوت میں ارتلغازی اپنے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے ائی تلوار کو دہکا رہے ہوتے ہیں اور البلیغی خاتون سے کہتے ہیں آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ گندوز نے آپ کے سپاہی کو قتل کیا اس پر البلیغی خاتون اور تلغازی کو سارے واقعے سے اگرہ کرنے لگتی ہیں جو ان کے ساتھ اور ان کے بابا کے ساتھ کا ایک قبلے میں پیش آیا تھا اسی دوران تلغازی دیکھتی ہوئی تلوار اٹھا کر اپنے سینے پر رکھتے ہیں تو البلیغی خاتون خاموش ہو جاتے ہیں اس پر تلغازی کہتے ہیں آپ جاری رکھیں تو البلیغی خاتون اور تلغازی کو سارا واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں سپاہی گندوز نے میرے بابا کے گلے پر خنجہ رکھ دیا تھا اور انہوں نے ہماری تظلیل کر کے ہمیں قبلے سے نکال دیا یہ سنکر گندوز کہتا ہے تم ہمارے قبلے میں منگوش شرف پر صندوقی طرح داخل ہوئے تمہارے بابا نے ہمیں دھمکانے کی کوشش کی اور انہوں نے میری دادی کے ساتھ بتتمیزی کی میں نے صرف انہیں ان کے ہاتھ دکھائی اس پر تلغازی گندوز کو خاموش کرواتے ہیں اسی دوران عارف صاحب وہاں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب اتائش صاحب کی طبیعت بہتر ہے انہیں تھوڑے آرام کے ضرورت ہے کیا اس مگر تلغازی کہتے ہیں جب اتائش صاحب کی شہد بحال ہوگی تو ہم ان سے بھی پوچھوچ کریں گے عارف صاحب اس کے بعد عارف صاحب اور تلغازی کا زخم دیکھتے ہیں تلغازی کہتے ہیں خاتون میں آپ کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں آپ کے سپاہی مارے گئے ہیں لیکن جب تک آپ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتی یہ محض ہے بہتان ہے اس پر بلنگے خاتون کہتے ہیں بہتان اتائش صاحب کی پیر سے نکلا ہوا تیر ایک دور تیر ہے اور جب ہم آپ کے قبلے آئے تو عارف صاحب اور گندوز نے ہمیں دوسرے قبائل سے دور رہنے پر خبردار کیا اور انہوں نے ہمیں دمکایا اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ سب ہوا اس پر تلغازی کہتے ہیں کہ اتائش صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ انہوں نے حملے کے بعد گندوز اور دوسرے کائن سپائیوں کو دیکھا تو البرین خاتون کہتے ہیں حملہ آپ انہیں چیرے چھپا رکھے تھے اور جب سپائی گندوز یہاں پہنچے تو ان کا گھوڑا مرنے کی قریب لگ رہا تھا پر گندوز سے کہتے ہیں مجھے جواب دے آپ کہاں سے آئے تھے اس پر گندوز کو اجواب نہیں دیتا تو تلغازی کہتے ہیں گندوز ہمیں بتاؤ تم کہاں سے آئے تھے تو گندوز کہتا ہے بابا میں لیکن اس آگے کچھ نہیں بولتا اس پر تلغازی پھر سے پوچھتے ہیں گندوز تم کہاں سے آئے تھے لیکن گندوز کو اجواب نہیں دیتا تو ناظرین سیزن فات کی ایپسوڈ منکار یہیں پہ اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند دے گی ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو لائک کریں چینلوں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک لکھیں پر لازم